گردوارہ بورڈ کے قرض کی بقائے رقم کو ریاستی حکومت نے معاف کر دیا ہے حکومت کے اس فیصلے کی اس سکر سماج میں پذیرائی کی جا رہی ہے سن 2008 میں گروتہ گدی سائے ست سالہ تقریبات کے دوران گردوارے کے اطراف کیے گئے ترقیاتی اور تعمیراتی کام کے لیے ریاستی حکومت کی جانب سے گردوارہ بورڈ کو 61 کروڑ روپے کا قرض دیا گیا قرض کی رقم گردوارہ بورڈ ادا نہیں کر پا رہا تھا جس کی وجہ سے بورڈ کے ذمہ دارہ نے ریاستی حکومت سے اپیل کی تھی کہ خرض کی رقم امداد خرار دے کر معاف کر دی جائے دو سال خبل وزیرالہ نے ناندر دورے کے موقع پر گردوارہ درشن کیے تھے اس موقع پر سکر سماج کے نمائندوں سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے اس بات کا تیخون بھی دیا تھا کہ گردوارہ بورڈ کے خرض کی رقم کو معاف کرنے کے بارے میں فیصلہ لیا جائے گا اسی پس منظر میں ریاستی کابینہ کی میٹنگ کے دوران فیصلہ لیتے ہوئے گردوارہ بورڈ پر بخایا قرض کی رقم کو امداد خرار دے کر معاف کرنے کا اعلان کیا گیا ہے اس اعلان سے گردوارہ بورڈ کو بڑی رہات ملی ہے اور اس فیصلے کے لیے ریاستی حکومت کا خیر مقدم کیا جا رہا ہے اور اسی کی خوشی میں آج گردوارہ بورڈ احاتے میں آتش بازی کی گئی اور جشن منایا گیا جشن تقریبات وورڈ کے صدر بھوپیندر سنگھ منحاس کی خیادت میں مناخت کی گئی اس دوران وورڈ کے ذمہ دارہ نے پریس کانفرنس بھی کیا اور میڈیا نمائندوں کو حکومت کے فیصلے کے بارے میں معلومات دی ساتھ یہ حکومت کا شکریہ آدھا کیا اس موقع پر ناندھڑ کے رکنے پارلیمنٹ پرتاب پارٹیل چکلی کر کابی خیر مقدم کیا گیا بھوپیندر سنگھ منحاس نے یہ بھی اعلان کیا کہ وہ شخصی طور پر جلد ہی وزیراعلا سے ممبئی میں ملاقات کریں گے اور ان کا شکریہ آدھا کریں گے اسی طرح گردرہ بورڈ کی میٹنگ کے دوران بھی شکریہ سے متعلق ایک قرارداد بھی پاس کی جائے گی اس موقع پر بورڈ کے سیکریٹری رویندر سنگھ بھونگائی میمبر پرمجوت سنگھ چاہل سردل سنگھ فوجی چکبیر سنگھ شاہو بھاگیندر سنگھ گھڑی ساز منپری سنگھ کنجیوالے بورڈ کے سپریٹینڈنڈ گروبندر سنگھ وادھوا رنجیس سنگھ چراغیا اور دیگر اوہدداران موجود تھے میں مہارشترا گورنمنٹ کے بکھے منتری جی دبندر فرنوی جی کا بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے آج جو 61 کروڑ روپیہ جو سچکھنٹ گردوارہ صاحب کے اوپر کرجہ پہلی والی گورنمنٹ نے جو دکھایا تھا آج انہوں نے اس کو ایزے ڈونیشن کر کے اس کو ماف کر دیا ہے میں پھر سے ان کا دھنیواد کرتا ہوں اور جہاں کی پوری سنگھ جو ہے ندیڑ کی ان کے تہ دل سے ان کیا دھنیواد کرتی ہے 61 کروڑ کا جو کرجہ دکھا رہے تھے گردوارہ صاحب نے نہیں لیا تھا وہ وہ بہار کے جو اوپر جو کام کیے تھے پرنیرسک کے بہار کے وہ اس کے اوپر خرچ کیا گیا تھا جو گردوارہ کے اندر کوئی اس کے اوپر ایک پیسہ بھی خرچ نہیں ہوا تھا پورا ورڈ ہوا جو گروہ مہاراچ صاحب کو ہم دے نہیں سکتے ہیں نہیں نہیں پورا پڑھنے ایک منٹ دے گے کوئی کاغج دے گے نہیں یہ تھی نہیں ہے نہیں ہے سر آپ بول سکتے ہیں ہاں ہماری کیسی ہے گروہ مہاراچ صاحب جو جب 31 ڈیسمبر 2017 کو مکھے منٹری یہاں پر آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم گروہ مہاراچ کو دے نہیں سکتے ہیں ہم ان سے کرجہ کیسے لے سکتے ہیں تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس کو امیجیٹلی اس کو باف کریں گے انہوں نے آج جا کر دیا ہے ابھی ان سے اپائنٹمنٹ لیں گے اور امیجیٹلی کریں گے کہ ابھی میں بات کروں گا ان سے ابھی ابھی تھوڑی ارمی اور میں دیکھئے اس کام کے اندر جو ہے چکلی کر سامنے بہت بڑا رول اپنایا ہے اور ہمیشہ ہمارے ساتھ میں وہ بورڈ کے ساتھ میں کھڑے رہے ہیں اور ہم لوگ دو تین دفعہ ان کے ساتھ میں ملے بھی ہیں اور انہوں نے سواشن بھی ہمیں مل کے دیا ہے کہ ہم اس کو جلد سے جلد کریں گے اور آج انہوں نے کر کے دکھا دیا ہم کو اور ہم نے ابھی خوشی بنائی ہے اسپادی جلائی ہے اور آپ بٹھائی بھی باتیئے ہم